ساسے کالیو واشنگ لوگڈاؤن انڈیٹیرمنٹ تو آج کی ہماری بریکنگ اور پڑی نیوز یہ ہے کہ آج ہی نیٹفلکس نے ٹیزر ریویل اینڈ ریلیز کیا ہے نیو کورین ویب سیریز جس کا نام ہے منی ہائسٹ کوریا جی ہاں کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اور ورلڈ کی سب سے پوپلر ویب سیریز منی ہائسٹ کا کورین ورزن آنے والا ہے جلدی ہی نیٹفلکس پہ اب اسے اوریجنل سپینش ویب سیریز منی ہائسٹ کا ریمیک کہیں یا ریبوٹ کہیں ایک ہی بات ہے تو اس سیریز کی کہانی کیا ہونے والی ہے کب ارلیس ہوگی اور کیا کیا چیزیں سیملیر ہونے والی ہیں اوریجنل منی ہائسٹ کے ساتھ ہم بات کرنے والے ہیں اسی ایک ویڈیو میں باقی اگر آپ پہلی بار لوکڈاؤن و انڈیٹیرمنٹ دیکھ رہے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر لو ایسی ہی بڑیا بڑیا ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور باقی کوئی بھی سوال ہو یا مووی اور سیریز کی ڈیلی اپ ڈیٹس کے لیے مجھے انسٹاگرام پہ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں lockdown.entertainment33 پہ جو یہاں اوپر سکرین پہ بھی فلیش ہو رہا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اس سیریز کو لے کے ایکسائٹر کیوں ہونا چاہیے دیکھو ایک تو یہ سیریز منی ہائسٹ کے نام اور کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے دوسرا اسے بھی نیٹفلکسی پڑیوز کر رہی ہے اور تیسرا یہ کورین سیریز ہے کیونکہ 2021 میں کورین انڈسٹری سے بہت سی ٹاپ کوالٹی والی سیریز نکر کے سامنے آئی ہے جیسے 2021 میں آئیسکویٹ گیم کی بات کریں یا پھر ہیل باؤن جس میں امیزنگ کہانی کے ساتھ گریٹ وی ایف ایکس اینڈ بڑیا ایکٹنگ دیکھنے کو ملی تھی اور یا پھر ابھی ابھی نیٹفلکس پہ لیس ہوئی سائنس فکشن دا سائلنٹ سی جس میں بھی ایک ڈیفرنٹ ہی ٹائپ کی سپیس کی کہانی دیکھنے کو ملی تھی تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کچھ ہی ٹائم میں آنے والی منی ہائسٹ کے کورین ورزن کو سپیشل بناتے ہیں اور اس کورین ورزن کے کریکٹر سیم ہی ہونے والے ہیں لیکن ایکٹرز کورین ہونے والے ہیں اور اس کے سیزن وان میں ٹوٹل بارہ اپیسوڈ ہوں گے اور سیزن وان کی کہانی زیادہ تر منی ہائسٹ کے سیزن وان کی کہانی سہی ملتی جلتی ہونے والی ہے لیکن ہوگی کورین سٹائل میں تو بھی تھوڑی سی انٹرسٹنگ بنتی ہے لیکن اس کا سیزن وان ختم ہوتے ہوتے کہانی کو ایک نیا ہی موڑ دیا جائے گا جو سننے میں تو کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے اب اور کچھ ڈیٹیلز کے بارے میں بات کریں تو تو دوہزار بیس سے ہی سیریز کے میکرز کی بات چل رہی تھی نیٹفلکس سے ساتھ جو کووڈ کی وجہ سے کافی ڈیلے ہوتی رہی اور دوہزار اکیس کے شروع میں فائنلی نیٹفلکس نے اسے کنفرم کر دیا تو تب ہی سے اس پہ کام شروع ہو گیا اور ایک بار پھر سے کوریا میں کووڈ کی سیکنڈ ویب کی وجہ سے اس کا کام بند ہو گیا جو دوہزار اکیس کا اینڈ آتے آتے پھر سے شروع ہوا تو اب یہ پرڈکشن ہو کے نیٹفلکس پہ دیکھنے کو مل جائے گی یہ تو ہنڈا پرسنٹ کنفرم ہے کہ یہ سیریز ہمیں ملٹی لینگیو جس میں انگلیش اور ہندی ڈاب میں بھی کنفرم دیکھنے کو ملنے والی ہے کیونکہ یہ بھی ایک بڑے بجٹ کی سیریز ہونے والی ہے تو آج کی لیسٹ میں اتنا ہی باقی اگر آپ کو یہ لیسٹ پسند آئی تو تھوڑا سا ٹائم نکال کے اپنی فیس بک آئی ڈی پہ بھی شیئر کر سکتے ہیں تا جو آپ کے دوست بھی ہمارے ساتھ لکڈاؤن انٹرٹینمنٹ پہ جڑ سکیں لائک شیئر اینڈ سبسکرائب لکڈاؤن انٹرٹینمنٹ تھیکس وار وچنگ جتنا ہو سکے گھر میں رہیں سیف رہیں اپنے اور اپنوں کا خیال رکھیں